ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں عدالتوں میں کھڑا کیے جاتا تھا اور انٹی ٹیلیس کوٹ کی ویکلز میں لے کر جاتا تھا چاہے کوئی بیمار ہے چاہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی اور کوٹس میں کھڑا کیے جاتا تھا وہاں پر تحکمانہ اندارز میں کوٹوں کو ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا اور واتس اپ کے ذریعے ججز تبدیل ہوتے تھے جنابی سپیکر میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ کسی شخص کے خلاف جن کے خلاف یہ مقدمے بنائے گئے کوئی ثبوت آج تک سزا دلوانے کے لیے نہیں آیا لیکن اگر ان جج صاحب کے خلاف ثبوت اگر ہے تو اس میں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا سیاستدان تو ایک منٹ پہ جنو میں جاتے ہیں کتنے احلی عدالتوں جج کرپشن پر نکالے گئے میں یاننا چاہتا ہوں جانتے ہیں ایک ایک محروم شیخ شاکت تھے اور گن کر آپ دو دن نام اور لے سکتے ہیں کتنے ججوں کو کرپشن پر نکالا گیا اور سیاستدانوں کا خلاف آنکھیں بند کر کر ایسے بیان مینٹ کے کیسز بن جاتے ہیں اور وہ سارا سارا رولتے رہتے ہیں یہاں سپیکر یہ ہے وہ غیر آدلانہ غیر منتمن انظام جس نے ستر سال بعد پاکستان کو اس نیچ پچھایا ہے آج اس ایوان کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم آنکھیں بند کر کے ہم گائے بھینچ کی طرح ہنکے جائیں گے یا پھر قانون کی حکمرانی آئین کی حکمرانی کو پر ہم کار بند ہوں گے تائم اس کم ایس فوراس پروٹسائی ڈرام سپیکر آج وقت آ گیا کہ ہم اس کو پر ہم خیشتہ کرنا ہوگا